السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ بات کریں گے وفاق اور پجاب حکومتی تو وفاق نے ایج سے پہلے ہی دی 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 ہے کس طرح دی ہے اور پجاب حکومت نے جو بڑے میگا پلوجیک کا اعلان کر دیا ہے اور راشن کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے کتنے دن یہ راشن کی تقسیم کا عمل جاری رہے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو لوگ ابھی تک اس راشن سکیم سے مستفید نہیں ہوئے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ضرور مستفید ہوں گے یہ اس بات کہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں تو اہم جو پروجیکٹس ہیں پنجاب حکومت کے اور وفاق حکومت کے وہ کیا پروجیکٹس ہیں جو اعلان کر دیا گیا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے ساری تفصیلات آج کے اس ویلاغ میں میں بتاؤں گا تو آغاز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چلو کر سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہو اور آپ تک جو ہے وہ اہم خبریں جو ہے ہم پہنچاتے ہیں تو ناظرین میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ سارا دن ہم فیلم میں ہوتے ہیں ایک جنرلیسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ایکچول جو اصل حقائق ہے وہ پہنچائے جائیں مجھے ویوز کی چکر میں میں نہیں پڑتا کسی کا دیکھنے کو دل کرتا ہے کریں لائک کرنا ہے کریں نہیں کرنا بھائی نہ کریں اہم تفصیلات وہ میرا مقصد ہے آپ تک پہنچانا اور کیونکہ پہلے ہم لوگ الیکرونک میڈیا پر آرڑی موجود ہیں لیکن سوشل میڈیا بھی وقت کی ضرورت ہے تو میری کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اہم خبریں اس سے آگاہ کیا جائے سب سے پہلے میں بات کروں گا اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے بڑا میگا پروجیکٹ جو کہ وزرعالہ پنجام مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کا اعلان کیا ہے اور یہ واقعی تاریخ میں ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے لازٹ ٹائم ایک بڑا پروجیکٹ تھا مف آٹا دیا گیا تھا وہ بھی ایک اچھا اقدام تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس پار جو ہے وہ راشن کے تو تھیلے ہیں اس میں دس کلو آٹا ہے دو کلو چینی ہے دو کلو کھی ہے اور دو کلو چاول ہے دو کلو بیسن ہے یہ جو اشیاء خرد و نوش ہے جو روز بنا کی اشیاء ہیں یہ وہ اشیاء ہیں جس کے بخیر جو ہے وہ آپ کا چولہ نہیں چل سکتا ہے تو یہ عید سے پہلے ایک بڑی عیدی آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور عید سے پہلے آپ کو عیدی مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے یہ تفصیلات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ حاصل کیسے کر سکتا جو ابھی تک لوگ مصطفیت نہیں ہو آپ کو میں بتا دوں کہ پندرہ مارچ یعنی کہ پندرہ مارچ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا ہو سکتا ہے پندرہ سے آگے بھی چلا جائے بیس تک بھی چلا جائے لیکن پندرہ مارچ تک یہ سلسلہ نہیں تھمنے والا ہے آپ کو گھر گھر آپ کی تہلیز کے اوپر یہ تھیلے آپ کو ملنے والے ہیں جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ملے ہیں ان کو سارا طریقہ کار میں آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا وہ سب سے بارے میں آپ کو بتا دیں تو پھر ہم چلیں گے وفاق حکومت کی طرف کہ وفاق حکومت نے آپ سے آپ کو کیا ریلیف دیا ہے کیا آتے ہی وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے کیا آنانسمنٹ کی ہیں وہ بھی بڑی اہم آنانسمنٹ ہیں اس سے پہلے آپ کو میں نے آج کیسے ویڈیو میں توام تفصیلات بتانی ہے بڑی خوش کمریاں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت کے اس میگا پروجیکٹ سے کس طرح سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ نے اپنے قریبی جو آپ جس جگہ جس شہر میں جس ایریا میں جس زلے کے آپ تحصیل میں موجود ہیں جس ایریا میں موجود ہے وہاں کا ایک پٹواری ہوگا اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے پٹواری کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد آپ اس کے اپنا جو شراختی کارڈ نمبر ہے شراختی کارڈ لے کے جائیں گے وہاں پہ ڈیجیٹل لائز طریقے سے چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کا نام ہے کیونکہ بی آئی ایس پی یہ نہیں بین ازیر انکم سپورٹ کے جو خواتین ہیں وہ بھی اس مریجنسٹ ہیں اس کے علاوہ جو کچھ سروے کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے جن لوگوں کی کم آمدنی والے جو افراد ہیں وہ ان کو شامل اس پروجیکٹ میں کیا گیا تو وہ لوگ مستفید ہو گئے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں اور گھر گھر تحلیس پر آپ کے گھر کی تحلیس پر آپ کو کوئی لائن ہی لگنی آپ نے کسی کتار میں نہیں کھڑے ہونا ہے لائن کہیں نہیں جانا ہے آپ نے بس آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پٹواری سے رابطہ کرنا ہے بہت ساری ٹیمیں محکمہ مال کی محکمہ صحت کی اور دیگر سرکاری جو محکمہ ان کی ٹیمیں متحارک ہیں گھر گھر جا رہے ہیں اگر ابھی تک آپ کو کوئی نمائدہ نہیں ملا ہے تو آپ اپنے مدلکہ پٹواری سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ساری جو گائیڈ ہے آپ کو مکمل طور پر معلومات چوہے وہ فرہم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ چوہے وہ ان کے پاس لائپ ٹاپ موجود ہیں ٹیبنٹس موجود ہیں وہاں سے وہ ڈیٹا چیک کرے گا کیونکہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک تو کالیٹی کے میار کی اوپر سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے لاکھوں لوگوں کو تک یہ جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں بڑا میگا پروجیکٹ ہے اس میں مزرعالہ پنجاب مریم نواز تو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اگر آپ کو کوئی شکایت ہے وہ بھی آپ اپنی شکایت درش کروا سکتے ہو ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اس کے اوپر جو کالیٹی کی اگر ہم بات کر رہے تو خود پوڈ ڈیپارٹمنٹ کو اس میں انوالف کیا گیا ہے تاکہ آپ تک اچھا اور میاری جو اشیاء ہے وہ پہنچ سکے کہ اس میں جی جو ہے اس کا بڑا میار ہے اس میں ملیں گی بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو مل چکی ہے بہت ساری جگہ پر یہ پیکنگ جاری ہے پندرہ مارٹ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھمنے والا ہے آپ کو گھر کر جا کے ملے گا اور آپ ابھی 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 رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ مستفید ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ڈیٹا اپنے نام موجود ہے صرف آپ نے رابطہ کرنا ہے اور اپنا فوڈ ہیم پر آپ نے حاصل کر لینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اب بھی جو وفاق گورنمنٹ ہے اس نے اناؤنس کیا ہے وہ بھی یوٹی لیٹی سٹور دیکھیں جو لوگ بی آئی ایس پی سے یعنی بین ازین انکم سپورٹ سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے جو لوگ نہیں ہوتے مطلب بہت سارے وہ لوگ جیسے اب مجھ جیسے بھی لوگ جو ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں مطلب بھروں نے رمضان مبارک کے لیے خریداری کرنی ہے تو ہی آپ خریداری کریں نا آپ اشیاء خریدیں نا آپ یوٹی لیٹی سٹور پر کیوں نہیں جاتے آپ یوٹی لیٹی سٹور پر جائیں وہاں سے آپ مستفید ہوں گے یوٹی لیٹی سٹور پر جانے کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ آپ وہاں پر آپ کو کم قیمت پر آئل ملے گا کم قیمت پر آپ کو گھی ملے گا ریٹس جو ہے وہ کافی کم کر دے گئے بڑی سبسیڈی جو ہے وہ اربعہ روپے کی سبسیڈی جو ہے وہ بفاہ حکومت نے دیتی ہے بدری آدم شہباز شریف نے اس کا آناؤنس کر چکے ہیں تو یوٹی لیٹی سٹور پر آپ کو کم قیمت پر اشیاء ضروری جو ہیں وہ ملے گی جس میں گھی ہے آٹا ہے آئل ہے خاص طور پر دیکھیں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں جو استعمال ہوتی ہے وہ یہ خورت و نوش میں کیا ہے وہ ہے آپ کا گھی اور آئل یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی اوپر سبسیڈی دی گئی ہے بلکہ برینڈز کی اوپر یہ نہیں ہے ایک تو وہ ہے جو آپ کو سبسیڈی میں گھی اور آئل مل رہا ہے لیکن ایک وہ تو کم قیمت میں مل ہی رہا ہے لیکن سبسیڈی سے ہٹ کے جو برینڈز کی اوپر بھی سبسیڈی جو ہے وہ دی گئی ہے یہ بہت بڑا اقدام ہے تو اس سے آپ مستفید ہوں گے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ عید سے پہلے آپ کو ایک بڑی عیدی جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور اہاں کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے قریب بھی کچھ ایسی بڑی انکمٹس چو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں توقعات ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی بڑی انکمٹس بھی کی جائے اچھا اب آپ سوچ رہے گی کہ اسے آپ جو ہے ایک رمضان پیکج جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور بے نظر انکم سپورٹ کا جو پیکج ہے کم اشیاء پہ مطلب کم جو ریس کی اوپر جو اشیاء ملنی ہیں اشیاء خرد و نوش وہ تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ وہاں پر ہوگی تو آپ نے جانا ہے یوٹیلیٹی سٹور پہ قریبی یوٹیلیٹی سٹور پہ جا سکتے ہیں نہیں تو آپ گوگل پہ لکھیں یوٹیلیٹی سٹور یوٹیلیٹی لکھیں تو وہاں پہ فوراں گوگل پہ ایک ویب سائٹ آئے گی وہاں سے آپ پوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں اپنا شراختی کارڈ اس میں انٹر کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ ساری معلومات وہاں پر ایس بھی مل جائے گی بچے بچے کو پتا ہے ہمارے تو بچے اترے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ وہ بیٹ کے جو ہائی لیور کی گیمز کل رہے ہوتے باب جی فیر فائر کل رہے ہوتے تو مطلب انٹرنیٹ پہ آپ جائیں وہاں پر جا کے صرف آپ نے یوٹیلیٹی لکھنا ہے گوگل پہ اور جا کے وہاں سرچ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو اہلیت اپنی پتہ چل جائے گی اور اگر نہیں بھی آپ اہلیں تب بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں جو ہمارے پیکج ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا تو پھر دیر کس بات کی ہے آپ رابطہ کریں اپنے قریبی یوٹیلیٹی سٹور پر جائیں اور جو لوگ پنجاب کا یہ جو میگا پروجیکٹ ہے نگیبان رمضان پیکٹ تو اس سے جو لوگ ابھی تک مستفید نہیں ہوئے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مستفید ہوں ابھی ابھی رابطہ کریں بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے گھر گھر ٹیمیں پہنچ رہی ہیں اور اور شفاف اسے بنانے کے لیے بھی طریقہ کار کیا گیا ہے ریپٹی کمیشنرز ہر ظلے کے ان کی ذمہ داری ان کو سانپ دی گئی ہے اور اسیسر کمیشنرز وہ بھی اس میں متحرک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کا بہت بڑا اقدام ہے آگے کیونکہ ویڈیو کچھ طویل ہو جائے گی کچھ نئے پروجیکٹس ہیں پنجاب حکومت اناؤنس کر کر چکی ہے کچھ اناؤنس کرنے جا رہی ہے مستقبل میں پنجاب حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا بس آخر میں میں یہ بات کروں گا دیکھیں ایک جنرلیس کی کوشش ہوتی ہے میری کوشش ہے دیکھیں ہم نے ابھی آپ کو الیکشن دکھایا غیر جانے پہ آ رہو کہ الیکشن میں جو چیزیں تھی وہ دکھائیں اب حکومت نئی حکومت آئی ہے حکومت کیا کر رہی ہے کیا کرنا چاہ رہی ہے جو نئے پروجیکٹس ہیں اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ تک دیکھیں ایک سب سے امپورٹن چیز ہے کہ نا امیدی نہیں نا امید نہیں ہونا آپ نے دیکھیں مہنگائی کے ریلا تھا مہنگائی تھی چیزیں تھی اس سے ہٹ اب مہنگائی میں کمی کی توقعات ہیں ہمیں اپنی جو نئی ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس سے اور جب الیکشنز آتے ہیں تو ہم الیکشن ووٹ کس کیوں دیتے ہیں ہم ووٹ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ نئی حکومت آئے گی نئے لوگ آئیں گے کچھ بہتری آئے گی تو ناظرین بہتری آ رہی ہے بہتری کچھ چیزیں آئی ہیں مزید بھی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں پوزیٹیو سوچنا ہے جو اچھا ہو رہا ہے ایک جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دکھانا ہے کہیں اگر مسائل ہیں کچھ ایشیوز ہیں تو اس پر بھی بات کرنے ہیں انشاءاللہ اپنی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اچھی کریں بری کریں لیکن اپنی رائے کا احسار کریں اور آخر میں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات